بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیچنوی دمروزیہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں ریڈ ویلوٹ کے کی ریسپی بینا اون کے اور بینا بیٹر کے بہت ہی آسانی سے بنانا سکھاؤں گی آپ کو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں جو چیزیں ایریاں وہ بتاؤں گی ڈائی کپ میں نے میدہ لیا ہے چھے انڈے لیا ہے ان کی زردی اور صفیدی الگ الگ کر لیا ہے اور ساتھ میں ڈیڑھ کپ چینی ہے ایک کپ آئیل ہے ساتھ میں کوکو پوڈر دو چمچ ہے ایک چمچ بیکنگ پوڈر ریڈ کلر ہے اور ونیل ایسینس ہے چلیں شروع کرتے ہیں میں آپ کو بلینڈر میں بینا نہ سکھا رہی ہوں یہ تو ہر گار میں موجود ہوتا ہے ڈکان آپ اوپر لگا لیں اور اوپر سے یہ چھوٹا ڈکان اتار لیں پہلے میں سفیدیاں شامل کروں گی آہستہ آہستہ کر کے ڈالیں گے بلینڈر کو میں نے آن کر لیا ہے اس کو میں تقریباً دو منٹ کے لیے بیٹ کروں گی باندھ کر کے اور آن کر کے آپ نے باندھ اور آن کرنا ہے لازمی بلینڈر کو کیونکہ اس سے جلنے کا خطشہ ہوتا ہے یہ دیکھیں اچھے سا بلینڈر ہو رہی ہے دو منٹ ہو گئے ہیں اب میں زردیاں جو وہ شامل کروں گی ایک ایک کر کے شامل کروں گی اور انہیں بھی میں دو منٹ لگوا ہوں گی دو منٹ کے لیے بیٹ کروں گی یہ دیکھیں کہ اتنے اچھے سے بیٹ ہو گئی ہیں دو منٹ ہو گئی ہیں اب چینی شامل کروں گی ڈیڑھ کب چینی ہے اسے میں نے پیس لیا گھر کی عام چینی ہے دوبارہ سے بلینڈر چلا کے تو میں بیٹ کر لوں گی اس کو یہ دیکھیں کتنے اچھے سے بیٹ ہو رہی ہے اب میں آئیل لوں گی ایک کپ آئیل ہے اسی کپ سے میں نے چینی اور میں دیکھا نہ آپ کیا تھا آہستہ آہستہ کر کے ڈالوں گی بلینڈ کروں گی اچھے سے دیکھیں کتنے اچھے سے بلینڈ ہو رہا ہے بلینڈ ہو گیا ہے اب میں نیچے اتار لوں گی اس کو ٹوٹل میں نے سات منٹ اسے بلینڈ کی ہے بڑا سا بول لے کے اس میں ڈال لوں گی یہ دیکھیں بلینڈ ہو گیا اچھے سے اب میں اس میں میدہ شامل کروں گی دو دفعہ کر کے میدہ ڈال لوں گی اور ایک ویسک لے لوں گی بیٹر چھوٹا ہینڈ بیٹر جو ہے اسے اچھے سے بیٹ کروں گی آہستہ سے ایک ہی ڈریکشن میں آپ نے ہلانا ہے اگر آپ دائیں طرف ہلا رہے ہیں تو دائیں طرف ہلا رہے ہیں اگر بائیں طرف ہلا رہے ہیں تو بائیں طرف ہلا رہے ہیں بیکنگ پوڈر بھی ڈال لوں گی مکس کروں گی اچھے سے یہ دیکھیں بیٹر اچھے سے ہو گیا ہے یہ دیکھیں اتنا ہی گھڑا ہونا چاہیے انڈے کی سمیل کو دور کرتا ہے یہ کسی بھی جن ریسٹور سے آپ کو مل جائے گا یہ دیکھیں یہ اس طرح کا گھڑا ہونا چاہیے یہ دراب میں نے ڈال دیا ہے انڈے لائسنس کے اور اچھے سے مکس کروں گی اسے اتنا ہی گھڑا ہونا چاہیے اب میں تھوڑا سا نکال لوں گی دو چمچ کے قریب اب باقی میں میں کوکو پوڈر ڈال دوں گی آپ سوچ رہے ہوں گے میں ریڈ ویلوٹ کے ایک بنا رہی ہوں اور کوکو پوڈر بھی ڈال رہی ہوں ریڈ کلر بھی ڈالوں گی میرے بچوں کو کوکو پوڈر کا فلیور پسند ہے اس لئے میں کوکو پوڈر بھی ڈال رہی ہوں ایک جب میں دور ڈالوں گی آپ ڈالنا چاہتے ہیں کوکو پوڈر تو ڈال لیں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تمہارے ڈالیں اچھے سے مکس کروں گی یہ دیکھیں مشلس کتنا اچھا لگ رہے ہیں آپ کو پتہ چل رہا ہوں کتنا میں نے گاڑا رکھا ہے اتنا ہی آپ نے گاڑا رکھنا ہے اچھے سے بیٹا ہو گیا ہے اب میں گھر میں آم میں ایک جو دیکھ چاہتا ہے چھوٹا وہ لوں گی اس کے اندر میں نے آئی لگا لیا اور ایک کاغذ کا پی کا کاڑکے وہ میں نے رکھ لیا ہے آدھا مکچر اب ڈالوں گی اور آدھا میں بعد میں ڈالوں گی وہ جو میں نے نکالا تھا وہ ڈالوں گی وائٹ والا جو مکچر تھا یہ دکھیں اب میں باقی کا جو مکچر ہے وہ ڈالوں گی اور اس کو کور کر دوں گی وائٹ والے کو یہ دکھری بن کی شکل میں گر رہا ہے ایسے ہی ہونا چاہیے یہ دکھیں سارا مکچر میں ڈال دی ہے اب میں اوپر جو میں نے رکھا تھا وائٹ والا وہ ڈالوں گی تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اس سے میں نے ڈیزائن بنا نہیں اور ہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں میں ڈیزائن بنا رہی ہوں تو میں اون کے بغیر بنا رہی ہوں تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آگ کی وجہ سے ڈیزائن جو ہمارا اندر کی طرف چلا جاتا ہے نظر نہیں آتا کیونکہ آگ کی حرارت کامیہ زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے تو آپ پریشان نہ ہو اس کے لئے میں آپ کو بتاؤں گی اگر اندر ڈیزائن واپس چلا جائے کہ ایک کے اندر مکس ہو جائے تو اس کے لئے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ دکھیں ایک میں نے مچس کی تیل لیا اور اس کے ساتھ میں یہ ڈیزائن بنا لوں گی یہ دکھیں بے ایک ہونے کے لئے ریڈی ہے چلیں رکھتے ہیں یہ میں نے پہلے سے برطن راکھ دیا تھا پندرہ منٹ کے لئے پری ہٹ ہونے کے لئے گار میں عام سی پلیٹ میں نے رکھی ہے اس کے نیچے کور کار دوں گی چالیس منٹ کے لئے چالیس منٹ پہ میں نے چیک کیا تھا بھی نہیں ہوا تھا ایک گھنٹ آہو ہے یہ دکھیں یہ دکھیں چھوڑی بلکل کلین آئی ہے یہ ہمارا ریڈی ہے دیکھیں ڈیزائن واقعی اندر چلا گیا ہے چلیں اس سے باہر نکال دیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے اوپر کیا کرنا ہے چھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی ایک گھنٹے کے لئے تاکہ اچھا سا چھنڈا ہو جائے یہ دیکھیں چھنڈا ہو گیا ہے اب میں ایک چھوڑی لوں گی اس سے کنارے کو چھڑوا لوں گی اور اسے ایک پلیٹ لے کے اس کے اندر پلیٹ کے اندر میں رکھ لوں گی ٹیپ کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کہ ایک ہمارا کتنا اچھے سے بیک ہوئے ہیں آپ کو پتا چل رہا ہوگا یہ دیکھیں اس کی سائز کتنی بڑی ہے کتنا بڑا کی ایک ہمارا بن کے ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب میں گھر میں کاغذ ہو تکاپی کا اس کا میں نے ہارڈ شیب میں کاٹ لی ہے اور ہافٹی سپون میں نے چینی لی ہے پیسی ہوئی وہ اوپر چھڑک لوں گی اور ہارڈ کی شکل دے لوں گی تاکہ ہمارا کی ایک کے اوپر ڈیزائن بن جائے اور اچھا بھی لگے یہ دیکھیں آہستہ آہستہ آپ نے سپرنگل کرنا ہے اوپر آرام سے اٹھائیں یہ دیکھیں ہارڈ کی شکل بن گئی ہے بہت اچھا لگ رہے دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے یہ کتنا مزے گارہ ڈیو ہے میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آپ کو کٹنگ سے ہی پتا چال رہا ہوگا کتنا سپنچی بن ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا سپنچی ہے یہ دیکھیں اور کتنا سائز میں بھی کتنا بڑا ہے میں نے آپ کو بڑا کے ایک بنانا سکھا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت مزے گا بن ہے یہ دیکھیں کتنی بڑی سائز ہے امید کرتی ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دیکھتے رہے ہیں کی چند ودم روزی اللہ حافظ